کتابوں نے لوگوں کو رہنمائی دی ہے کتابوں نے لوگوں کو حمد دی ہے آخری ورلڈ کپ بھی اس لیے کھیلے کہ میں وہ ورلڈ کپ اگر جیت جاؤں تو ہاسپٹل کے لیے لوگوں کے فنڈ زیادہ آئیں گے کس چیز کا آپ کے اندر پیشن ہے کدر آپ کا جو ہے نا وہ ایک سپاک ہے جس کی ویسے آپ کو بڑی فیول ملتا ہے ایک آگ ہوتی ہے نا آپ کی جو آپ کو مستقل مزاج کنسسٹنٹ فوکس یعنی کھڑا ہونے والا ڈٹنے والا بناتی ہے نا ہیرہ ہے اس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے عام آدمی ہیرے کو دیکھے گا تو اس کو اٹریکٹ ہی نہیں کرے گا کہ جو آپ determination اور pursuance پہ آپ کو مجبور کرتی ہے یہ بہت بڑے کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور اگر آپ کے اندر ہے یہ تو یہ کمال ہے کتابوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے اور وہ کیسے بہت کامیاب ہو سکتے بھوک ہے ننگ ہے غربت ہے بیماری ہے کہ ہم کتنی ویڈیوز آپ کو دے رہے ہیں کتنی determination سے ہم کام کر رہے ہیں opportunities اگر ہر ایک کو نظر آئے تو ہر ایک کامیاب ہو جائے ایک میچ کھیلے اور اس کے بعد ٹیم سے بہار ہوگے دو سال کے لیے پھر وہ محنت کر کے باقاعدہ میمبر بنے اگر آپ کا growth mindset ہوگا اگر آپ کا progressive mindset ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار مقاو کم ختم کریں آگے بوڑے آگے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں property vision tv کتابوں نے لوگوں کو ترقی کرنے میں بڑی help کیے کتابوں نے لوگوں کو رہنمائی دی ہے کتابوں نے لوگوں کو حمد دی ہے لوگوں کو صلیقہ سکھایا ہے کہ کیسے کامیاب ہونا ہے کتابوں نے مشکل صورتحال سے نکلنے کا گرد سکھایا ہے کتابوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے اور وہ کیسے بہت کامیاب ہو سکتے ہیں ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے the power of passion and persuades یہ کتاب بڑی کمال ہے کیونکہ جو passion ہے نا آپ کی زندگی کے اندر وہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس چیز کا آپ کے اندر passion ہے کدر آپ کا جو ہے نا وہ ایک spark ہے جس کی ویسے آپ کو بڑی fuel ملتا ہے اور آپ نے persuades کیسے کرنی ہے یعنی آپ نے چیزوں کو pursue کیسے کرنا ہے ڈٹنا کیسے ہے ٹھیک ہے نا تو کمال ہو جائے گا تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر پانچ important point جو ہے اس کتاب میں جو میں نے پڑے ہیں وہ میں آپ سب نے شیئر کرنے جا رہا ہوں the power of passion and persuades بہت ہی کمال کتاب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے number one یہ ہے کہ the fire of determination and persuades اس کتاب میں بات کی گئی ہے کہ جو ایک آگ ہوتی ہے نا آپ کی جو آپ کو مستقل مزاج consistent focus یعنی کھڑا ہونے والا ڈٹنے والا بناتی ہے نا یہ بنیادی طور پر ایک ایسی fire ہے یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کے سامنے کچھ آئے وہ destroy ہوگا اور یہ ضرور کامیابی کا جھنڈا گھاڑے گا جس کے اندر یہ چیز ہوگی کونسی determination اور persuades یہ fire یہ آگ چاہیے جیسے آپ کے اندر fire ہونی چاہیے نا جو burning desire ہونی چاہیے کچھ حاصل کرنے کی لیکن یہ جو fire ہے یہ جو آگ ہے کہ جو آپ determination اور persuvence پہ آپ کو مجبور کرتی ہے یہ بہت بڑے کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور اگر آپ کے اندر ہے یہ تو یہ کمال ہے میرے اندر الحمدلہ ہے اس وعہ سے میں نے اس کو بہت استعمال کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہم کتنی ویڈیوز آپ کو دے رہے ہیں کتنی determination سے ہم کام کر رہے ہیں حالانکہ اتنے بہت بڑا پیسے نہیں آتے لیکن یہ میرے passion کے اندر شامل ہے یہ کام تو اس لیے میں اس کو اندر regular ہوں آپ دیکھیں کوئی اور other channel جو ہے اتنی ویڈیوز نہیں دیتا ہوگا جتنا ہم اس پر افٹ کرتے ہیں اس کی وجہ ایک تو آپ کا feedback بہت اچھا رہا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان میں requirement بہت زیادہ ہے پاکستان میں لوگ negative ہیں منفیت ہے corruption ہے دو نمبری ہے کمزوری ہے نوکری میں لوگ ہیں بھوک ہے ننگ ہے غربت ہے بیماری ہے یہ سب کچھ ہے تو اس میں دل کرتا ہے کہ ہم اپنی contribution آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں تو یہ جو اس کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہے determination persuades یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اس پہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو آپ کو definite کامیاب ہونے کی طرف آگے لے کے جاتی ہے نمبر دو ہے کہ جی چیزنگ opportunities دیکھئے opportunities ہوتی ہیں opportunities ہیسی ہوتے ہیں جیسے ہیرہ ہے اس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے عام آدمی ہیرے کو دیکھے گا تو اس کو اٹریکٹ ہی نہیں کرے گا لیکن جواہری جب اس کو کسی presentable form میں لے کے آئے گا اس کی تراش خراش کرے گا اس کو آگ میں جلائے گا اس کو تیار کرے گا تراش خراش کرنے کے بعد وہ جو اس کی چمک ہوگی وہ کمال ہوگی ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آپ نے جو opportunities ہیں اس کو چیز کرنا ہوتا ہے opportunities اگر ہر ایک کو نظر آئے تو ہر ایک کامیاب ہو جائے جب آپ ان کو پیچھے کام کرتے ہیں ہمت سے جرس سے بقائدگی سے یعنی passion سے تو پھر opportunities سے آپ maximum فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نمبر دو جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چیزنگ opportunities یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے لوگوں کے اندر اسی لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی opportunity کو وہی چیز کر سکتے ہیں کہ دن کے اندر passion ہو اور ان کے اندر persiewence ہو نمبر تین بات کی گئی ہے اس کتاب کے اندر intensity of passion کہ آپ کا جو شوق ہے آپ کا جو جنون ہے اس کی intensity کیا ہے ٹھیک ہے نا اب جتنی deeply آپ کے اندر وہ ترق ہوگی نا اس passion کو follow کرنے کی اتنا ہی آپ کمال کریں گے sports کے اندر جتنے لوگ ہیں کامیاب وہ ہے کہ جن کے اندر intensity وہ تھی عمران خان کے بارے میں آپ دیکھئے کہ جو ایک پہلے ٹیم میں ایک میچ کھیلے اور اس کے بعد ٹیم سے باہر ہوگے دو سال کے لیے پھر وہ محنت کر کے باقاعدہ میمبر بنے of the national squad ان کے اندر intensity تھی انہوں نے اپنے آپ کو prove کیا تو وہ پھر اس میں آئے پھر وہ fast baller بننا چاہتے تھے medium pacer تھے پھر fast baller بنے action change کیا ان کے اندر intensity تھی اپنے passion کی طرف پھر وہ captain بنے captain بنے of the team اپنی performance سے اپنی intensity سے passion کیونکہ وہ بہت exercise کرتے تھے fit رکھتے تھے اپنے آپ کو بڑے matches جیتے تھے تو as captain انہوں نے دنیا کو منوایا پھر ان کی جو intensity تھی شوقت خانم hospital کے لیے اور آخری world cup بھی اس لیے کھیلے کہ میں وہ world cup اگر جیت جاؤں تو hospital کے لیے لوگوں کے fund زیادہ آئیں گے اس passion جو بھی passion تھا اس کے اندر ان کی intensity تھی کہ وہ پھر کھیلے اور وہ پھر rest جو ہے وہ history ہے پھر وہ politics میں آئے تو ایک سیٹ ملی بمشکل لوگوں نے مذاکڑائے program میں جا کے خود debate کرتے تھے اپنی جو policy ہے لوگوں کو بتاتے تھے passion تھا ان کے اندر کچھ کرنے کا ملک کو بدلنے کا intensity تھی اس کے اندر ہر level سے fight کرتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور پاکستان کے prime minister بنے اور آج ان کے بغیر پاکستان کی politics ہو ہی نہیں سکرے تو یہ ہے آپ کے اندر جو اپنا passion ہے نمبر چار جو اس کتاب میں ڈسنس کیا گیا ہے وہ ہے the mindset mindset بہت important ہے اصل میں mindset ہی ہے سب کچھ اگر آپ کا growth mindset ہوگا اگر آپ کا progressive mindset ہوگا اگر آپ کا abundance mindset ہوگا تو پھر آپ اپنے passion کی مدد سے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا mindset close mindset ہوگا scarcity mindset ہوگا کہ چیزیں بہت کم ہیں دنیا میں موقعوں کی کمی ہے تو یہ پیشن آپ اس طرح سے کام نہیں کر سکے گا اس کے لئے mindset بھی آپ کو اس level کا چاہیے نمبر پانچ اور آخری یہ ہے staying engaged for success بہت سائے لوگ کہتے ہیں مکاؤ کم ختم کریں آگے جائیں نہیں اورا چھوڑو let's do another thing یہ نہیں آپ اپنے passion کے ساتھ کتنا stay کر سکتے ہیں کتنا آپ اس کے ساتھ چھیٹ چھاڑ کر سکتے ہیں کتنا انگیج رہ سکتے ہیں کتنا چیزوں کو انگیج کر سکتے ہیں کامیابی کے لئے یہ آپ کا passion بتاتا ہے اور اس سے پھر آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں یہ جو کتاب ہے بڑی کمال کتاب ہے اور بے شمار چیزیں میرے زندگی میں آلڑی تھیں لیکن اس کتاب کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کتنی important ہے اور انہوں نے مجھے کتنا فائدہ پنچ چایا تو آپ یہ چیزیں اہم پانچ پوائنٹ ہیں کتاب passion and persuasion اسے آپ بہت فائدہ اٹھ سکتے پراپ ٹین دیکھنے کا بہت 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 شکریہ